کبھی کبھار اچھے لوگوں سے بھی گلتیاں ہو جاتی ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ برے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی انسان ہیں جھوٹ کسرت سے بولنے والے دوسروں کا جھوٹ پگڑنے میں ماہر ہوتے ہیں حجوم کے ساتھ گلت راہ پر چڑھنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑھیں عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو زہنہ اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں ہمارے لہجے کی کڑواہٹ ہمیشہ ہماری اکڑ نہیں ہوتی بلکہ ہماری زندگی میں برداشت کی ہوئی تلکیوں کا نتیجہ بھی ہوتی ہیں اپنے حقوق کا دفاع کرنا سیکھو لشکر کا انتظار اکثر تمہاری جیت کو ہار میں بدل دیتا ہے جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہو سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل سے نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی خیانت مت کرنا اور کیا خوب کہا ہے کبھی نہیں سنا کہ انسان کو آجزی لے ڈوبی انسان کو ہمیشہ اس کا تکبر لے ڈوبتا ہے لوگوں کے عیبوں سے اس طرح گافل ہو جاؤ جیسے سوٹے وقت تم دنیا سے گافل ہو جاتے ہو اقتلاف کے باوجود اعترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے جب تک راستے سمجھ آتے ہیں تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے اور زندگی کے اوپر کیا خوب کہا ہے یہ زندگی ایک سوپر مارکیٹ کی طرح ہے اس مارکیٹ میں گھومو پھرو جو چاہے کھری دو جتنا چاہے کھری دو بے شک پوری ٹرالی بھر لو لیکن یاد رکھنا کیشئر کے پاس بھی جانا ہے جتنا سامان لیا ہے اس کا حسابتی دینا ہے امید کا دامن کبھی مت چھوڑیں کمزور تمہارے حالات ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں سب سے بڑی گلتی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں آدھا سنتے ہیں تھوڑا سمجھتے ہیں اور دگنا بتاتے ہیں ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آگاز ہوتا ہے مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے دو دن کی زندگی ہے اسے دو ہی اصولوں پر گزارو ملو تو پھول بن کر بکرو تو خوشبو بن کر اپنے خیالات کی حفاظت کرو کہ خیال الفاظ بنتے ہیں الفاظ عمل بن جاتے ہیں اور عمل کردار بن جاتا ہے اور کردار تمہاری پہجان بن جاتا ہے قدر کرنا سیکھ لو نہ ہی زندگی بار بار آتی ہے اور نہ ہی لوگ اگر تم غلط کو غلط نہیں کہہ سکتے تو تم غلامی کے آلہ ترین درجے پر ہو اور اگر تم غلط کو غلط نہیں سمجھتے تو تم جہالت کی آلہ ترین درجے پر ہو آپ جن کے لئے تکلیف کے پہاڑ اٹھا لیتے ہیں وہ آپ کے لئے زردہ برابر بوجھ اٹھانا بھی گوارہ نہیں کرتے اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا مسلمانوں کی زوال کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمانوں میں عبادت اور عبادت کہوں کا تو بڑا خیال ہے لیکن انسان کا نہیں اور مولا علی نے کیا خوبصورت بات فرمائی جہاں عزت سچائی اور خلو سے نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ ورنہ تمہاری تنہاری تمہاری بہترین ساتھی ہے زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے خلوط سے اور اپنایت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے نصیت کیجئے مگر شرمنٹا نہ کیجئے مقصد دستک دینا ہوتا ہے دروازہ دونا نہیں قدر ہو ہی جاتی ہے پر وقت نکل جاتا ہے سو دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن مناققت نہیں رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لئے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی خفیہ سازشوں سے پریشان نہ ہو کیونکہ اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پہ بھاری ہے رشتے جب پوٹنے پر آ جائیں تو اچھائیاں اچانک گائب اور ان کی برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کی دکھوں پر ہسی آتی ہے کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھتے ہیں مولانا رومی سے پوچھا گیا کون سی موسیقی حرام ہے آپ نے کیا خوب جواب دیا امیروں کے برطنوں میں گوئیتی چمچوں کی آواز جو بھوکوں اور گریبوں کے کانوں میں پڑے ایک تلک حقیقت آپ لوگوں کے لیے تب تک خاص ہیں جب تک انہیں آپ کا متباطل نہیں مل جاتا سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عصد کے کچھ لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں اقلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے اس میں بھی کچھ لوگ امیر کچھ قریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں کون کیا کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے ان سب سے جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے عبادت کرتے ہو لیکن لوگوں کو تکلیفیں بھی دیتے ہو صدقہ و خیرات بھی کرتے ہو مگر ان پہ احسان جتلاتے ہو اپنی نیکیاں ایسے بطن میں جمع مت کرو جس میں سراغ ہو تعلق حق والوں سے ہو اور بندہ باطل سے ڈر جائے ایسا تو ممکن ہو ہی نہیں سکتا اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ برا نہ کیا جائے میٹھی زبان والے کا زہر بھی بک جاتا ہے اور کڑوی زبان والے کا شہر بھی نہیں بکتا ہے اور آخر میں ایک خوبصورت بات ایک شخص اپنے والد کے ساتھ حج کے لیے کافلے کے ہمراہ روانہ ہوا جب وہ عفیب کے علاقے سے گزرے تو والد کو کزائے حاجت ہوئی بیٹے نے باپ کو اونٹ سے نیچے اتارا باپ کزائے حاجت کے لیے گیا اور بیٹے سے کہا کہ تم کافلے کے ہمراہ جاؤ میں آتا ہوں کچھ دیر گزری تو بیٹے نے پایا کہ کافلہ دور آ چکا ہے اور والد اب تک نہیں آئے وہ دوڑا دوڑا والد کے پاس پہنچا اور انہیں کاندھوں پر اٹھا کر واپس کافلے کے سمت دوڑنے لگے یکا یک بیٹے نے محسوس کیا کہ اس کے چہرے پر نمی گر رہی ہے جو یقین اس کے والد کے آنسو تھے وہ دڑپ کر بولا میں قربان بابا جان اللہ کی قسم آپ مجھ پر ایک ریشے سے زیادہ ہلکے ہیں باپ نے کہا میں اس بات کے لئے نہیں روتا اللہ کی قسم میں اس لئے رو پڑا کہ اسی جگہ میں نے اپنے والد محترم کو کاندھوں پر اٹھایا تھا موسیقی